اسلام علیکم ویورز جابز ڈاٹ پیکر کی جانب سے لائے ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی مشہور ادارے کی جابز جی ہاں یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس او ایچ ای لاہور یہ جابز ہے یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس لاہور کی جابز ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ساری ڈیٹیلز کون کون سی پوسٹ اس میں اویلیبل ہے کون کون سی پوسٹ آئیے کتنی پوسٹیں ہیں اور اس کی کوالیفیکیشن کرائیٹیریا کیا ہے وہ سب آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ فردر ڈیٹیلز اور فردر جاب انفارمیشن سے اپڈیٹ رہے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم جابز اٹ پیکے پہ سرچ کریں گے یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس لاہور یو ایچ ای یہ ہم نے سرچ کیا ویورز دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے تو اس میں سب سے جو لیٹسٹ اینورسٹی آف ہوم اکنومکس ویوچ ای لاہور اس کو اوپن کریں گے تو یہ رہی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جابز اٹ پیکے پہ اس ڈیپارٹمنٹ کی جابز کا جو لازٹ ایٹ ہے ویورز وہ ہے ٹینتھ اگست ٹو تاؤزن ٹونٹی دیس اگست اس کی لازٹ ایٹ ہے یہ گورنمنٹ جابز ہے اور یہ جابز شاہی ہوئی تھی دنیا نیوز پیپر میں اور آئیے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بتاتے ہیں آپ کو آئیے ہم نے اوپن کی انیورسٹی آف ہوم اکنومکس لاہور ایچ ای سی منظور شدہ یہ انیورسٹی ہے اس میں جابز آئی ہیں کافی ساری تو ویورز سب سے پہلی جو جاب ہے اس میں وہ ہے اسسسٹن ریجسٹرار کی جو ٹوٹل اسامیہ ہے اس میں ٹوٹل پوسٹ ہے وہ ایک ویکنسی ہے اور بی پی سیونٹیم کی جاب ہے اور جس میں ایج لیمیٹیشن ہے وہ ٹوٹل پوسٹ کے لیے وہ ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں مینیمم ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اور جہاں سے ڈگری کی ہو وہ جو انسٹیٹوٹ ہے وہ جو ادارہ ہے وہ ایچ ای سی سے ریکنگائزڈ ہونا چاہیے تو یہ پہلی پوسٹ کے کچھ شرائط ہیں کچھ انفرمیشن ڈیٹیلز ہیں اب دوسری پوسٹ ہے وہ اسسٹنٹ ٹریجر اسسٹنٹ ٹریجر کی جو ٹوٹل اسامیہ ہیں ٹوٹل پوسٹ ہے وہ ایک ہے اور یہ بھی بی پی ایس سیونٹین کی ہے اور اس کی جو ایج لیمیٹیشن ہے وہ ہے پچیس سال سے پینتیس سال اور اس کیلئے جو ریکوائیڈ ایجوگیشن ہے وہ بھی ہے ماسٹر ڈگری مینیمم ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈیویجن اور پھر ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کامرس میں ہو یا فائننس میں ہو یا بزنیز ایڈمنسٹریشن میں ہو یا اس کے ایکولنس کوئی بھی تعلیم ہو لیکن ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایچی سی سے منظور صدا ہوئے انیورسٹی ہو جس سے ڈگری لی ہو اور پھر اس کے بعد آگے بھی بتایا گیا گریجویٹ بی ایس سی ایس مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی ماسٹر کے علاوہ بھی بی ایس سی ایس آپ نے کیا ہو اس میں گریجویشن کی ہو تو تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس میں ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانچ سال کا اس میں پانچ سال کی ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے پانچ سال کا تو دوسری پوسٹ آہ ویورز اب ترڈ پوسٹ پہ آتے ہیں ترڈ پوسٹ ہے اسسسٹنٹ آہ کنٹرولر امتحانات تو یہ اسسسٹنٹ کنٹرولر آہ اگزیمنیشن ہے اس کی بھی ٹوٹل ویکنسیا ایک ہے ٹوٹل پوسٹیں اس کی ایک ہیں اور بی پی سیونٹین اسسسٹنٹ کنٹرول ایگزیمنیشن آہ اس میں ایج لیمیٹیشن جو ہے وہ بھی پچیس سال سے پینتیس سال تک ہے اور جو ریکوائرڈ ایڈیوکیشن ہے اس میں وہ ہیں ماسٹر ڈگری آہ سیکنڈ ڈیویجن وہی سیم شرائط جو پہلی ویکنسی میں تھی آہ منیموم ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ اور جس انسیڈیوشن سے آپ نے ڈگری لی ہو آہ وہ بھی اچھی سی سے آہ منظور شدہ ہو ریکنائزڈ ہو تو اب آتے ہیں فورت ویکنسی پہ آہ فورت ویکنسی ہے ویورز آہ ریسیپشنسٹ ٹیلی فون اپریٹر آہ مطلب جو ریسیپشنسٹ ہو ساتھ میں ٹیلی فون اپریٹنگ وغیرہ تو یہ دونوں پوسٹ کا ہیں اس میں درمیان میں یہاں کا اور کا سائن لگا ہوا ہے تو یہ دونوں ویکنسی ہے سین ملتی جلتی ہیں آپس میں بھی اور یہ ایک ویکنسی ہے اور اس کے لئے جو ٹوٹل آسامیہ ہیں ٹوٹل پوسٹ ہیں وہ ایک سیڈ ہے ایک ویکنسی ہے اور جو اس کا بیسک پیسکیل ہے وہ ہے بی ایس فورٹین اور جو اس کی ایج لیمٹیشن ہے عمر کے جو حدود ہے اس میں وہ ہے اکیس سال سے پینتیس سال تک کے ایج میں جو اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اور پھر اس میں جو ریکوائیڈ ایجوگیشن ہے وہ ہے گریجویشن منیموم سیکنڈ ڈویجن میں گریجویشن ہونی چاہیے اور جس سے داریسی کی ہو وہ ایک اگنائز بھی ہو چیسی سے اور پھر یہ ایک انیورسٹری انگلیش اور اردو زبان میں مہارت اما دو سال تجربہ تو یہ ایک انگلیش سپیکنگ اور یہ انگلیش بہت میں تھوڑی مہارت حاصل ہو اردو زبان میں بھی کیونکہ جنکہ یہ پوسٹ ایسی ریسپشنسٹ اور ٹیلی فون اپریٹر اس میں کمیونکیشن کا کام بھی ہوتا ہے زیادہ تر تو اس لئے ہی کمیونکیشن سکلز بھی دوڑے سے مانگ رہے ہیں انگلیش میں اور اردو زبان میں اور متعلقہ شعبے میں تجربہ بھی ریکوائیڈ ہے تجربہ اگر ہو تو پھر بھی اور بھی اچھا ہے نا آتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ہے فیفت ویکنسی کمپیوٹر اپوریٹر کی اس کی بھی ٹوٹل ویکنسی ایک ہے ایک سیڈ ہے اس میں اور اور اس کا جو بیسک پیسکیل ہے وہ ٹویل بی ایس ٹویل اور جو اس میں ایج لیمٹیشن ہے وہ ہے اکیس سال سے پہنتیس سال تک تو اس کیلئے جو ریکوائیڈ ایڈگیشن ہے وہ ہے آئی سی ایس انٹرمیڈیئٹ سیکنڈ ڈویجن آئی سی ایس ہو یا پھر پر انجینرنگ ہو انٹرمیڈیئٹ جو بھی ہو سیکنڈ ڈویجن میں مینیمم ہونا چاہیے بما ایک سال کمپیوٹر ڈیپلومہ تو ساتھ میں جو ایک سال ڈیپلومہ کورس ہو یا کمپیوٹر کا ڈیپلومہ ہو کوئی بھی ٹیکنیکل کسی بھی ٹیکنیکل ادارے سے تو وہ بھی ساتھ اس میں ریکوائیمنٹ ہے آتے ہیں نیکس سکس نمبر پہ تو نیکس ویکنسی ہے ان کی ڈیٹر انٹری اپریٹر کی اس کی ٹوٹل ویکنسیاں ہیں تین ٹوٹل تین پوسٹ ہیں اس کی اور اس کا جو بیسک پیسکل ہے بی ایس ایلیون اور جو اس کی ایج لیمٹ ہے وہ اکیس سال سے پہنتی سال تک ہے تو اس میں جو ریکوائیڈ ایڈوکیشن ہے وہ ہے منیمم انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈیویجن میں کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے اور ساتھ ایک سال کا ڈیپلومہ بھی ہونا چاہیے کسی بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے اس کے بعد جو اگلی ایڈنسی ہے وہ ہے پرچیز آفیسر یا سٹور آفیسر تو وہ جو ہے نا اس کی بھی ٹوٹل ایک وگنسی ہے اور وہ ہے بی ایس سیونٹین بیسک پیسکل اس کا سیونٹین ہے اور جو ایج لیمٹیشن ہے اس کی وہ ہے پچیس سال سے پہنتی سال تک اور اس کے بعد جو ریکوائیڈ ایڈوکیشن ہے اس میں انہوں نے مانگا ہوئے ایم اے یا ایم ایس سی یا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے ایکولینٹ کوئی بھی ہو ایم اے ایم ایس سی اور جسی نورسٹی سے جسی دارے سے یہ ڈگری لی ہو وہ ایچ ایسی سے منظور شدہ ہو تو ساتھ میں جانا ایکسپیرنس بھی اس میں ڈیمانڈ کی گئی ہے ایکسپیرنس بھی ریکوائیڈ ہے اور ایکسپیرنس اس میں چاہیے آٹھ سال کا آٹھ سال کا تجربہ بھی اس میں ریکوائیڈ ہے اس پوسٹ کے لیے اس کے بعد جو اگلی ایک اینسی ہے وہ ہے سٹور کیپر کی ٹوٹل تعداد اس کی ایک ہے اور بی ایس فورٹین ہے اس کا بیسک پیسکیل ایج لیمٹ ہے ایک کس سال سے پہنتی سال تک اور گریجویشن چاہیے اس کے لیے سیکنڈ ڈیویجن میں اور ایچ ایسی سے ایک اگنائزڈ ہو اور جو تجربہ ہے اس کے لیے تجربہ دو سال دو یارز آف ریکوائیڈ ایکسپیرنس ہے اس میں اور اس کے بعد اگلی پوسٹ ہے اسٹ ہے اسسٹن سیکوریٹی آفیسر اس کی ٹوٹل جو ویکنسی ہے جو ٹوٹل پوسٹ ہیں وہ بی ایک ہے اور اس کا جو بیسک سکیل ہے وہ سکسٹین بی ایس سکسٹین ایک کس سال سے پہنتی سال ایج لیمٹ ہے اور گریجویشن ریکوائیڈ ہے اس کے لیے اور ساتھ میں تین سال کسی بھی متعلقہ شعبوں میں تجربہ تجربہ بھی مانگا گیا ہے تین سال کے ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس میں اس کے بعد جو اگلی پوسٹ ہے وہ ہے سیکوریٹی گارڈ کی فیمل سیکوریٹی گارڈ فیمل ہے اور ٹوٹل جو اس کی ایکنسیا ہے وہ ہے تین اور جو بیسک سکیل ہے وہ ہے بی ایس نائن اور ایج لیمٹ ایٹین سے فورٹی یر سک ہے اور جو اس کے لیے ریکوائیڈ ایڈوکیشن ہے وہ ہے میٹرک سیکنڈ ڈیویشن میں منیمم ہونے چاہیے اور ساتھ میں لکھا ہوئے اچھی سہید کے حامل امیدوار کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد اگلی جو پوسٹ ہے اس میں لکھا ہوئے ہے آفیس اسسٹینٹ مرد و خواتین اس کے لیے کوئی بھی ہو سکتا ہے میل فیمل دونوں جہنا اس کے لیے ریکوائیڈ ہے کوئی بھی جو کولیفائیڈ کرے آفیس اسٹینڈنٹ کے لیے اس کی جو ٹوٹل اسامیہ ہے وہ تین اور اس کا جو بیسک سکیل ہے بی ایس سیون ہے وہ اور ایٹین ٹو ترٹی یرز اس کے جو وہ ہیں ایس لیمٹیشن ہے اور ایڈوکیشنل ریکوائیمنٹ اس میں نہیں ہے بس پڑھنا لکھنا جانتا ہو یہ سارے جو ایڈوکیشنل ریکوائیمنٹس ہیں ویورز آپ ہی جوبز.پک پہ جہاں سے ہم نے جوب کولی ہے اوپن کی ہے وہاں سے آپ سٹارڈنو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جوبز.پک پہ آئے ہم اور یہ ایڈوکیشن میں ہی دیکھیں پرائیمری میٹرک انٹر بیچلر ایم ای بی کوم ایم کومی ساری ایڈوکیشن ریکوائیمنٹس یہاں بھی بھی گیون ہے اور یہاں پہ ڈسکرپشن میں بھی یہ پوسٹ کے نام لکھے ہوئے تو آپ یہاں بھی یہ ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے جاتے ہیں گروپ ٹو میں اس کے جو پہل نمبر ویکنسی ہے وہ ہے اکاؤنٹ اسسٹنٹ اور اس کی ٹوٹل جو ویکنسی ہے سیڈ ہے وہ ایک ہے اور ایج لیمٹیشن ہے اس کی ہے اکیس سال سے پہنتیس سال تک اور جو ریکوائیڈ ایڈوکیشن ہے اس میں وہ گریجوائشن مانگ رہے کامرس میں کامرس گریجویٹ سیکنڈ ڈیویجن میری منڈ سیکنڈ ڈیویجن میں کامرس گریجوائشن ہو اور دو سال ایکسپیرنس بھی ہو کسی بھی سرکاری یا سیمی گورنمنٹ گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ادارے سے استعمال جانتا ہو کمپوٹر کا استعمال جانتا ہو کمپوٹر کا استعمال بھی Authenticator بھی لکھی گئی ہے پھر لکھا ہوئی ہے یا ڈی کام آئی کام یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوئے دو سال تجربہ اس کے لئے بھی ٹوئیئرز کی جو ہے نا ریکوارمنٹ ایکسپیرنس کی میٹرک پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میٹرک پانچ سالہ میٹرک بما پانچ سالہ تجربہ انیورسٹری گورنمنٹ سے ہمیں یہ گورنمنٹ کمپیوٹر کا استعمال جانتا ہو تو اس میں ساتھ یہ ریکوارمنٹ سے ساری اس کے بعد نیکس جاتے ہیں ترٹین نمبر پہ لاسٹ پہ اس میں ہے جی آہ لاسٹ پوسس کا نام ہے جی گریجویٹ انجینئر آہ مینٹیننس نیچے لکھا ہوئے مینٹیننس انجینئر اس نے کو چاہیے اس کی بھی جو ٹوٹل ویکنسی ہے وہ ہے ایک اور جو ایج لیمٹیشن انہوں نے بتائی ہوئی ہے وہ ہے پچیس سال سے لے کر چالیس سال تک اور روپیس کے لئے جو ایڈوکیشنل ریکوارمنٹس ہیں وہ ہیں بی ایس سی سیوال انجینرنگ آہ کسی بھی ایچ ای سی اچی سی ریکنیزد انیورسٹری کسی بھی اچی سی ریکنیزد ادارے سے ہو اور ساتھ میں جو ریکنیزد ایکسپیرنس ہے دو سال ایکسپیرنس مانگ رہے ہیں ٹو یورز ایکسپیرنس ایکسپیرنس پر دیز ویکنسی پھر ساتھ میں یہاں لکھا ہوئے تین سالہ ڈپلومہ منظور شدہ انیورسٹری منظور شدہ دعلیمی ادارے سے دو ماہ چھوان دس سال تو اس میں دو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں یا بی ایسی آپ نے سیول انجینرنگ کی ڈیگری حاصل کی ہو کسی بھی اچی سی ریکنیزد انیورسٹری سے اور ساتھ میں دو سالہ تجربہ ہو اور پھر یاد آپ نے ڈپلومہ کیا ہو تین سالہ ڈپلومہ سیول انجینرنگ میں اور ساتھ میں دس سال ایکسپیرنس پیس کے لئے ریکوارڈ ہے تو اگر آپ نے ڈگری کی ہے تو پھر آپ کے لئے دو سال ایکسپیرنس لازم ہے ریکوارمنٹ ہے اس میں اور پھر اگر آپ نے تین سالہ ڈپلومہ کیا ہو تو پھر ٹین یئرز آف ریکوارڈ ایکسپیرنس ہے اور اس کے بعد کو ضروری حدایات اس میں بھی لکھی گئی ہے ضروریت بیسرین نمبر ایک نو ایک سے لے کر نو تک کچھ الگ ان کے لئے رولز ہیں اور پھر بارہ سے تیرہ جو سیرین نمبر ہیں ان کے لئے الگ ہے تو درخواست ان کی جو افیچل ویب سائٹ ہے ویورز وہاں پہ ایولیبل ہوگی اور جو مین چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹین اگرس ٹو تازن ٹونٹی شام کو چار بجے تک جو انا درخواست ان کے وصول کی جائیں گی اور بارہ دس اگرس ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے باقی تعلیم حسناد ان کا سارا طریقہ گار یہاں پہ گیوان ہوئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ جو انا سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو ویورز اگر آپ کو مزید فردہ انفرمیشن اس کے بارے مچھائی ہے آپ یہاں پہ جابزٹ پی کے اپس ایٹ پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو جو جاب ایڈ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایزیلی تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ فردہ جو آف کمنگ جابز ہیں جو آنے والی جابز ہیں جو آ چکی ہیں ان کے جو معلومات ہیں ان کے جو ڈیٹیلز ہیں ان سے آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں تو ڈو سبسکرائب دی چینل اور سٹے اپ ڈیٹیڈ تھینکی سو مچ